یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ ایک چھوٹی درست سالہ بچے کو اغوا کیا گیا اس کے بعد مقدمہ تک نہیں درش کیا گیا یہ کوئی پہلا واقعہ اس زمین پر نہیں ہوا پشتونوں کے ساتھ ابھی جب سے پشتون تافز مومنٹ اوبری ہے تو ایک نہیں کئی کئی واقعہ سامنے آئے ہیں پہلے خیصور میں واقعہ آیا ہماری ایک بہن اٹھ کھڑی ہوئی کہ فوجی ہمارے گھروں میں گھس کر ہماری بیزت ہی کرتے ہیں اس کے بعد دوسرے ممند ایجنسی میں ہماری ایک بہن نے ایک فوجی ایک ایسی ہیلکار کو مارا کیونکہ وہ گھر میں گھس کر اس کی بیزت ہی کر رہا تھا انہوں نے نہ ہمیں گھروں کے اندر چھوڑا ہے نہ گھروں کے باہر عزت سے چھوڑا ہے نہ مردوں کو معاف کیا ہے نہ عورتوں کو معاف کیا ہے ہم سا بچی طرح سے جانتے ہیں کہ جنگ کے نام پر انہوں نے وزیرستان میں اور فاتح میں کیا کیا انہوں نے وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کا ریپ کیا چھوٹے لڑکیوں لڑکوں کہے لوگ ریپ کرتے ہیں شیم 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 آج بھی آپ جائیں اور آپ ان صرف لوگوں سے پوچھیں کہ یہاں پر بچوں کے ساتھ جنسی تشدد ہوتا تو آپ کو کہیں کہ ہاں یہی فوجی اہلکار ہمارے بچوں اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادی کرتے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کتنے قبائل اور کتنے پستون سواد اور قبائل اس لئے نہیں چھوڑ کر آئے تھے صرف کہ وہاں پر جنگ ہو رہی تھی وہ اپنے گھر اس لئے چھوڑ کر آئے تھے کہ ان کے عزتیں وہاں پر محفوظ نہیں تھی اس لئے کہ یہی فوجی اہلکار ان کے گھر کے اندر گھس کر ان کو بے عزت کرتے تھے جو اسلامباد میں واقع ہوا ہے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو فوجی اہلکار جو پولیس اہلکار اس میں ملوث تھے ایف آئی آر درج نہ کرنے میں ان کو بھی برطرف کیا جائے جو پوست مارٹم کو ڈیلے کر رہے تھے ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے اور یہ جنگی اقتصاد اس مٹی کے اوپر بند کیا جائے کیونکہ جب تک اس ملک کی معیشت جنگ کے ساتھ بارود کے ساتھ جڑی رہے گی ہمارے بچے اسی طرح سے قتل ہوتے رہیں گے ہم اسی طرح سے بے گھر ہوں گے اور بے گھری کی حالت میں اس طرح جنسی زیادیوں اور قتل کے نشارہ بنتے رہیں گے تو اسی لیے ہم اتعلق کرتے ہیں کہ جنسی کے جنگی اقتصاد کیونکہ جنسی اقتصاد بھی یہ جنگی اور جنسی اقتصاد بند کیا جائے گا